بسم اللہ الرحمن الرحیم ایزو کمپاؤنز کی ہم بات کرتے ہیں تو پرائیمری اور سیکنڈری امائنز کی ہم بات کریں گے فنائل امائن ایزو کمپاؤنز کی بات کریں گے ٹھیک ہے اور امائیڈز اور امینو ایسیز کی بات کریں ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میں ساتھ آپ لکھئے گا آپ لکھیں کہ بیٹا دیکھو جو نائٹروجن ہے نا دیکھو اس وقت دیکھو اس وقت امائنز کہتے ہیں ٹھیک ہے سیڈ ڈبل بانڈ او این ایچھا اس کو ہم امائنز کہتے ہیں یہ سیڈ ڈبل بانڈ این ہے اس کو ہم نائٹرائلز کہتے ہیں ان کو اور این ڈبل بانڈ اس کو ہم ایزو کہتے ہیں یہ ایزو کمپاؤنڈ ہے اس کو بھی ہم سٹیڈی کریں گے ٹھیک ہے وہ چار کمپاؤنڈ ہیں چار فنکشنل گروپس ہیں جو میں آپ کو بتائیں جن میں نائٹروجن پریزنڈ ہے ٹھیک ہے آپ این ایچ ٹو دیکھ چکے ہو آپ امائنز دیکھ چکے ہو نائٹرائلز اب دیکھو گے ٹھیک ہے ایزو بھی اب دیکھیں گیا ٹھیک ہے سو آگے چلتے ہیں آگے آتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں امائنز کی امائنز کی تو امائنز ہم یہ کہتے ہیں کہ دیہاں ڈیریویٹیوز آف این ایچ ٹری ٹھیک ہے اور اگر ہم کچھ بات اس طرح ہی کرتے ہیں دیکھو ابھی لکھنے کا میں آپ کو ٹائم دوں گا تو گھپرائی کماؤں ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں آپ کے پاس اگر ہے سی ایچ تھری این ایچ ٹو تو یہ پرائیمری ہمائیڈ ہے اگر آپ کے پاس سی ایچ تھری این ٹی ایچ تھری ایچ ہے تو یہ سیکنڈری ہمائیڈ ہے اور اگر آپ کے پاس سی ایچ تھری این سی ایچ تھری سی ایچ تھری ہے تو یہ ٹرشری ایمائیڈ ہے ٹرشری ایمائیڈ ہے ٹھیک ہے سو ہم نے یہ باتیں دیکھی تھی اب آپ اس کو نوٹ کر سکیں ٹرشری ایمائیڈ ہے ٹرشری ایمائیڈ ہے تھی بھی ٹرشری ایمائیڈ ہے ٹرشری ایمائیڈ ہے اب ایمائیڈ ہے ہم دیکھتے ہیں ٹرشری ایمائیڈ ہے ایمائیڈ ہے کون سا کمپاونڈ ہے بتا سکتا ہے CH3 CH2 NH2 یہ کمپاؤنڈ ہے ایتھائیل امائن تو یہ ایتھائیل امائن بنانے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ دو طریقے ہیں کون سے دو طریقے ہیں ایک نیوکلیو فلک سبسٹیٹیوشن کریں گے ابھی دکھنا نہیں ہے نیوکلیو فلک سبسٹیٹیوشن کریں گے یا ہم ریڈکشن اف ایتھین نائٹ ٹرائل کریں گے تو ان دونوں میں سے ہم کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کر رہے ہوگے ٹھیک ہے تو اب ہم لکھتے ہیں تو اس کو لکھنے ہاں دو میتھرز ہیں پہلا میتھرز جو ہے وہ ہے نیوکلیو فلک سبسٹیٹیوشن ریڈکشن آف ہیلو جینو آلکینز اس کے بعد جو ہے وہ ریڈکشن آف ایتھین نائٹرائل ہے ٹھیک ہے یہ ریڈکشن ریئیکشن ہے پسنا ریئیکشن جو تھا وہ نیوکلیو فلک سبسٹیٹیوشن تھا ٹھیک ہے آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں اب آگے آتے ہیں اور بات کرتے ہیں پروپٹیز پرپریشن آف فینائل امائن فینائل امائن کیا ہوتا ہے فینول کیا ہوتا ہے یہ فینول ہو گیا فینائل امائن کیا ہوتا اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہے اس کو بنانے کا یہ طریقہ ہے نائٹرو بنزین لو اینا ٹو اس کی ریڈکشن کرو اس کی ریڈکشن کرو تو یہ جو چیز پروڈیوز ہو رہی ہے ہمارے پاس یہ یہ کیا ہے پینائل امائن تو اس کو ہم پلیز آپ کو کہوں گا کہ آپ لکھ لیں ٹھیک ہے یہ غلطی سے اوٹو پر لکھا گیا یہ اینس ٹو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کونسنٹریٹڈ ڈالے کے پر ہیٹ کریں گے اور یا ہم ریڈکشن کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا ہم نے بہت سے ریڈیوزنگ ایجنز دیکھے ٹھیک ہے اور کیسے وہ پروڈیوز ہوتے ہیں کیسے کن چیزوں کے ساتھ وہ یک کرتے ہیں اور سب تو کیوں نہ ہم ایک اس کی لسٹ بنا لیں ٹھیک ہے تاکہ ہرمی زیادہ پانی ہوگا آپ کے کہ کیسے جو ہے وہ ان کو کس کس چیز کے ساتھ ریائٹ کروائے گا جا کر رہے گا تو اس کی این لسٹ بنا لیں ٹھیک ہے اور وہ لسٹ جو ہے وہ آپ کو بہت ہلپ کرے گی آگے آگے آنے والے ٹاپکس جب بھی آپ ٹاپٹرز کے لینجور سب تو ام شور ساپی ہلپفول لسٹ ہوگی تو وہ لسٹ بیسیکلی ریدیوسنگ ایجن کون کون سے ریدیوسنگ ایجن آپ نے پڑے ہوئی ہیں ماشاء اللہ آپ نے KMNO4 KMNO4 ایجن 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 نہیں ہے NABH4 LI ALH4 ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ نے یہ پرپریشن آف انائل مائن جا رہے ہیں کیا چیز یوز کی ہے 10 کونسٹریڈر HCL یہ بھی ریدیوسنگ ایجن ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے فورمیشن آف ہیتائیل مائن میں جب آپ نے ریدکشن کی تھی یہ کیا تھا تو اس میں آپ نے کیا ڈالا تھا H2 پلس نکل کیتلیس ٹھیک ہے یہ چیزیں ڈالی تھی نا تو اس کی لسٹ یہ ہے ٹھیک ہے یہ گرین میں لکھا ہو ہے اس کو بھی چھوڑ دیں میں آپ کو بات بھی یہ explain کر رہا ہوں گا پھلال اس کو چھوڑ دیں صرف یہ table بنا بیٹا اگر آپ نہیں لکھ لی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ آج ہیں ادھر وائٹ بورٹ جا دیں اب میں آپ کو لکھ چیز دیں ہم جو اب کرنے والے وہ ہے ہیڈنگ دی جی گا بیس سٹی آف امونیا ایتھائل امائن ایند فنائل امائن ٹھیک ہے یہ بن گیا چیز ہیڈنگ ایتھائل امائن بنا دیا امونیا بنا دیا اس میں یہ دیکھو NH3 جو ہے it acts as a base because it accepts NH4 positive plus 4 H negative ٹھیک ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں ہیڈنگ NH3 can accept H positive because it has a lone pair of electrons ٹھیک ہو گیا سو یہ آپ نے دیکھنا ہے سو ہم نے یہ بات تل اب جو ہے وہ ہم آگیا 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 اور یہ بات کرتے ہیں نکی نکی دیکھ kny آگیا بات کم بات آگی آگی ہو ہے ص trem دیکھ insepaboards چیر کر رxe اثائل امین جو ہے it is a stronger base than ammonia equation دی بھی ہے آپ کو چھیک ہے فنائل امین میں کیا ہوتا ہے کہ جو لون پیر کوئر نائٹروجین امین دیکھمس part of benzین رنگ دی لوکلائز پائی سیسٹم of الیکٹرون پائی سیسٹم of الیکٹرون دیر فور تو سب سے پہلے مور بیسک سے لیس بیسک کریں گے تو فنائل امین آئے گا پھر اتھائیل امین آئے گا اور پھر امونی آئے گا ٹھیک ہے نہیں سوری اتھائیل امین آئے گا پھر امونی آئے گا اور پھر فنائل امین آئے گا ٹھیک ہے مائٹس سے ہوتی ہے وہ نیوٹرل ہوتی ہے یونیورسل انڈکیٹر کی اگر میں بات کروں آپ کے ساتھ دیکھو بیٹا اگر میں کہتا ہوں یہ میرے پاس یو آئی کا سکیل ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس یہاں پہ ہے زیرو یہاں پہ ہے پورٹین پی ایج سکیل ہے یہاں پہ ہے سیم اٹھیک ہے یہاں پہ میں کہتا ہوں زیرو پہ میرے پاس جو کلر آئے گا وہ آئے گا ریڈ، چھ ٹھیک ہے اس سے آگے آئے گا آئے گا آئے گا verschiedene سیون پہ آجے گا گرین پھر سیون سے پورٹین کی دمیان آئے گا بلو اور پورٹین پہ آجے گا وائل اب ان پہ کلرز کیا کون سے پروڈیوز ہوں گے دیکھیں ریڈ زیرو پہ فینول کا ریڈ کلر ہوگا ٹھیک ہے فینائل امائن امائنز کا گرین کلر ہوگا این ایس سی کا بلو کلر ہوگا الکائل امائن کا کلر وائلٹ سا ہوگا وائلٹ بلو اس کے درمیان کچھ ہوگا ٹھیک ہے سو یہ یونیورسل انڈکیٹر پر بھی آپ کو یہ چیزیں یاد ہوگی جائیں ٹھیک ہے اگر آپ نے لکھ لیا پھر میں آگے چلنا چاہتا ٹکھ لیا اچھا اب جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فینائل امائن ہے اگر آپ ہمارے پاس بیٹا ریاکشن آف فینائل امائن بھی بی آر ٹھیک ہے میں لکھاؤں گا بھی آپ ٹنشن میں آپ کو پاس یہ ہے انسٹو یہ فینائل امائن ٹھیک ہے آپ نے اس کا ریاکشن کروانا ہے بی آر ٹو سے ٹھیک ہے اب بیٹا بی آر ٹو سے ٹھیک ہے اس ریاکشن میں کیا ہوگا نو کیٹلیسٹ اس ریکوائیڈ ٹھیک ہے ٹائپ آف ای اچھن ہے الیکٹرو فیلک سسٹیوشن ٹھیک ہے اب دیکھیں ڈیٹا بکلٹس سے آپ نے مجھے یہ دیکھ کے بتانا ہے کہ اچھنے 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 یہاں پہ میں نے کیوں بنایا اچھا کوئی سے نا آپ کا کہ یہاں پہ یہ بیال تو آکے ٹیجن کی اس سیکنڈ پوزیشن پہ لگانے ہیں تو ون ٹو اور ون ٹو تو کسی پر بھی لگا جائیں دونے اچھے ٹھیک ہے کمپاؤنڈ کونسا باند ہے کمپاؤنڈ کا نام چاہے ٹو پور سکس ٹرائے برومو فینول ٹھیک ہے سمجھ آ گئے اب اس ری ایکشن میں اور کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھ لیں اس ری ایکشن میں ایکویس برومیل سلوشن ڈی کلرائز وائٹ پریسپٹیٹ آف ٹو فور سکس ٹرائے برومو فینول آر فارم ٹھیک ہو گیا سمجھ آ گئی سو یہ ری ایکشن آف فینائل امائن بی آر ٹو ہے ٹھیک ہے میں لکھنے کو آپ کو بتا لے گا اس کے کمپیریزن میں جب ہم نے بی آر ٹو کا ری ایکشن کروایا بنزین کے تاغ تو اس میں ایل سی ایل سی کیٹلسٹ ہم نے یوز کیا ہم نے فینول کے ساتھ کروایا تو اس وقت بھی ٹو پور سکس ٹرائے برومو فینول بان رکھا اس میں بھی ہم نے بی آر ٹو ایکویس ڈالا اس میں بھی ہم نے بی آر ٹو ایکویس ڈال ٹھیک ہے یہ بات یاد ٹھیک ہو گیا ٹو فینول اور فینائل امائن کا ری ایکشن تقیباً سیم جائے ہیں میں اب آپ کلیر کر رہا ہوں اور اب آگے پروسیڈ کرتے ہیں ٹو یہ چیز ہم نے دیکھ لیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لکھ لیے اگر آپ نے تو یہ لکھ لیے بی days ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک шہ موسیقا یہ بھی لکھ لیں اب آگے آتی ہیں اور ہم بات کرتی ہیں کہ اگر ہمارے پاس فینول ہے اور فینائل امائن ہے اس کے درمیان ہم جسٹنگوش کیسے کرتے ہیں اگر آپ کو لیب میں کہہ دیا ہوں کہ بیٹا آپ کو ایک دیا ہے سبسنس اے دوسرا دیا ہے بی اور اب آپ کو نہیں پتا کہ اے کیا ہے اور بی کیا ہے تو آپ کیا کرو تو آپ جو ہیں وہ پھر سرٹن ٹیسٹ کروگے اور پھر اپنی ٹیسٹ کے ریزلٹس کے مطابق یہ ڈیٹرمن کروگے کہ یہ اے جو ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے اور بی جو ہے وہ کیا ہے ٹیسٹ کون سے ہیں فینول کا ریاکشن کروائے سوڈیم کے ساتھ سوڈیم فینول کا جو سوڈیم کے ساتھ ریاکشن ہوگا سوڈیم کا اس میں ایک پیزنگ پرویوز ہوگی فینائل امائن کے ساتھ کو ریاکشی نہیں کرے گا ٹھیک ہے ایڈ او ایچ فینول کے ساتھ ڈیزولف کرے گا فینائل امائن کے ساتھ ریاکشی نہیں کرے گا ایچ پوزٹیو ایکویس ایڈ ایڈ ایچ پوزٹیو ایکویس کا مطلب ہے ایسے ڈیائیڈ کرے گا ٹھیک ہے تو فنول کے ساتھ نہیں ریاکٹ کرے گا فنائل امائن کے ساتھ وہ ڈیزولف کرتے گا یونیورسل انڈیکیٹر ڈال ٹھیک ہے ایسے سب سے آسان طریقہ یہ ہی ہے کہ یونیورسل انڈیکیٹر ڈال دیں تو فنول کے ساتھ کلر ریڈ آ دے گا اور فنائل امائن کے ساتھ کوئی کلر چینج ابزرب نہیں ہوگا جو کلر ہے وہ یونیورسل جو اوڈیجنل کلر ہے کنائل امائن کا وہ گرین ہے ٹھیک ہے جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا چار سا بنا کے تو کلر جو ہے وہ گرین ہی رہے گا ٹھیک ہے سو یہ لکھتے ہیں اب اسی طرح جتنے میں باقی لکھ رہے ہیں اگلی بات میں بھی ہم غور کرنا چلی کر دیتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس ایک جگہ الکائل امائن ہے اور ایک جگہ فنائل امائن ہے تو ان دونوں کے درمیان ڈسٹنگوش کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے آپ ریاکشن کروائیں گے بی آر ٹو ایکوز کے ساتھ اور یونیورسل انڈیکیٹر کے ساتھ ٹھیک ہے بی آر ٹو ایکوز کے ساتھ الکائل امائن کو ریاکٹ کرے کروائیں گے فنائل امائن جو ہے سلوشن جو ہے وہ ڈی کلرائیز ہو جاتا ہے سلوشن جو ہے وہ ڈی کلرائیز ہو جاتا ہے اور وائٹ کلر کا پرسپٹیٹ کرنا چکے ہو جاتا ہے یونیورسل انڈیکیٹر ڈالیں گے تو فنائل امائن کا تو پیچھے بھی آپ نے دیکھا کہ یونیورسل انڈیکیٹر کے ساتھ کوئی کلر چینج نہیں ہو رہا وہ گرین ہی رہے گا تو فنائل امائن یہاں پر بھی گرین ہی رہے گا اور الکائل امائن کے ساتھ یونیورسل انڈیکیٹر جو ہے وہ بلو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ہے اسائل کلرائیز اور الکائل ہیل آئیز کے بیٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کون سے ریاکشنز کریں گے اس میں ہم لکھ لیتے ہیں ہم یہ ریاکشنز کریں ٹھیک ہے پہلے پانی ڈالیں اسائل کلرائیز کے ساتھ وائٹ سکینی ٹھومز آف ایسی ایل بننا شروع ہو جائیں گے یہ ایسی ایل کیسے بنے گا میں آپ کو بتا دوں گا آپ کے پاس ہے CH3C double bond O Tl پلس وارٹ CH3C double bond O OH آزت ہے پلس HCl پلس ہوا رہا پروڈیوچ الکائل کلرائیز ہے CH3 CH2 Cl پلس HCl پلس AG NO3 ڈالو پلس H2O O کے ساتھ react کروا بیٹا جی کوئی reaction نہیں ہوگا ٹھیک ہے سو یہ آپ نے دیکھنا ہے اسی طرح AGM NHG کے ساتھ کسی طرح ڈالو 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 3 ایک ہے HNO2 یہ جو ہے یہ نائٹرس ایسید ہے اور یہ ساری یہ کیا ہوگیا یہ نائٹرس ایسید ہے اور یہ جو ہے یہ نائٹرس ایسید ہے تو اس طرح آپ کی یاد رکھئے میں آپ کو اس کا reaction لکھتے بتاؤں گا پہلی میں آپ کو explain کرتا ہوں پھر جو ہے وہ آپ اس کو لکھئے گا ٹھیک ہے لکھنے کا ٹائم میں دوں گا تریشان نہیں آپ کے پاس ہے NaNO2 reaction کرواد ہو اس کا HCl آپ کے ساتھ پروڈیوز ہوا HNO2 پلس NaCl ٹھیک ہوگی اب اب لو reaction دو NaNO2 پلس 2 HCl میں نے پہلی بیلنس کر کے لگ دی ہے ساتھ ایڈ کر دو اس کے فنائل امت سٹیپ پوروڈ پروڈیوز کرے گا پروڈیوز کیا ہوگا N positive triple bond N positive Cl ساتھ پلس NaCl پلس 2 H2O ٹھیک ہے سو اس طرح اس کا reaction آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح لگا اب آگے چلنے والوں لیکن اسی طرح آپ نے لو HNO2 لو پلس فنائل امائن لو پلس HCl کے ساتھ reaction پروڈیوز ہوگا آپ سے پاس یہ N positive triple bond N Cl negative پلس 2 H2O ٹھیک ہے اب بنی چیز کیا بنی ہے بیٹا یہ چیز جو ہے جو میں زرین جس کو کیا ہے میں this is known this phenyl diazonium chloride ٹھیک ہے phenyl diazonium chloride احضو کیا ہوتا ہے شابہ بہت اچھا سوال آگے شاہ یہ کیا ہے ایزو لکھاوا نہیں مانم اچھا تو یہ آپ سے پاس phenyl diazonium chloride بات کے اب یہ جو reaction ہے phenyl amine nitrous acid کے ساتھ آپ نے جو reaction کیا it is a very important reaction in the manufacture of dyes ٹھیک ہے یہ جو پروڈیوز ہوا ہے phenyl diazonium chloride یہ ایک ڈائے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب جو ہے یہ reaction جو ہے یہ آگے جا کے جو reaction کرے گا اس کو ہم نام دیتے ہیں coupling reaction ٹھیک ہے جو ڈائز آگے بنیں گے اس reaction سے لے کے اور آگے پروسید ہوں گے اس reaction کو ہم کہتے ہیں coupling reaction ٹھیک ہے سو اس reaction میں کہتا ہوں کہ بیٹا اس میں دو options آپ کے پاس reagents and conditions بات کر رہا ہوں پہلی option سے یہ ہے آپ ڈال دو ڈائیلیوڈ HCL and sodium nitride and temperature رکھ دو 5 ڈگیری ڈیس کا second option آپ کو جو ہے دیتا ہوں وہ ہے nitrous acid and H positive temperature رکھ دو 5 ڈگیری celsius سو یہ دو options ہیں آپ کے پاس اس reaction میں کرنے کے ٹھیک ہے اب آپ جو ہے وہ note down شروع کریں لکھنا شروع کریں پھر دیکھیں ڈیسی کبھر دو ڈیسی 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 موسیقا اچھا لی تو آپ نے یہ لکھ دیا ہوگا ایم شو یہ لکھنا بیٹا مجھے پتا ہے رائٹنگ بہت اچھی ہے بس کیا کہنا کبھی یہ عرور نہیں کیا ریجن پنڈیشنز نہیں کیا ابھی نہیں لیتا دیکھیں ٹیک ہے اب اگلی چیز آگے ہمارے پاس کپلنگ ری ایکشن ٹھیک ہے کپلنگ ری ایکشن کیا ہوتا ہے بتاتے ہیں بیٹا کیا ہوتا ہے بیٹا آپ کے پاس ہے سمجھو یہ بنا دیں جو ڈائے بنا تھا ہمارا آپ کے پاسی ری ایکشن میں اس کو آپ نے ری ایکشن کروایا پینول اور سوڈیم ہائیڈرک سائیڈ کے ساتھ اس کو آپ نے ری ایکشن بھی کروایا پینائل امائن کے ساتھ اور سوڈیم ہائیڈرک سائیڈ کے ساتھ اور اس کو آپ نے ری ایکشن کروایا اس کمپاؤنڈ کے ساتھ بھی ٹھیک ہے اب پتر جی اس وچ ری ایکشن کون سے پروڈیوز ہو رہے ہیں اچھا اس کو تو ہٹانا ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ نے لکھی ہے یہ لکھنے کی علاقہ میں وہ دوں گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس بنتا ہے پہلا جو ری ایکشن ہم نے دیکھا تھا اور اور том اور اور وا آپ ڈیوب اور mb سو آپ نے یہ چیز دیکھیں تو یہ چیزیں پروڈیوس ہو رہی تھیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ لیکھیں یہ ریاکٹرز تھے پروڈکٹس جو تھے وہ یہ ہیں ٹھیک ہے پہلے آپ ان کو لیکھیں پھر میں آپ کو بتا ہوں موسیقی 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 compounded dye and the reaction is called coupling. The compounds formed are azo dyes. The delocalized spy system extends over the entire azo dyes which makes them very stable. Compound bنتا ہے. اس کو کہتے ہیں azo dyes. ٹھیک ہے? یہ azo dyes. یہ azo dyes. ٹھیک ہے? اور extends over the entire system which makes very long system. So یہ چیز جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو delocalized spy system ہے. It extends over the entire azo dyes. ٹھیک ہے? جس کی وجہ سے یہ بہت stable ہوتا ہے. ٹھیک ہے? کیا 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 ہم دیکھ لیں تو وہ یہ ہے. ٹھیک ہے? کہ آپ کے پاس ہے benzین تھا. اس کے بہت NO2 ڈالا تو وہ elektrophilic substitution reaction ہے. فنائل امائنگ بنا. وہ reduction ہوگی. اس کے بعد وہ die azo dyes die azo siation ہوگئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دو reaction کیے hydrolysis کر دیا. 10 degree temperature پر تو ایک کنول مان گیا. اور اگر آپ نے اس کو 5 degree Celsius پر رکھا تو وہ azo dyes بان گیا. So basically آپ نے یہ بات سیکھ لی کہ اگر آپ temperature جب die azo siation ہو رہی ہے اس کے بعد اگر آپ نے temperature 5 degrees بھرکھا تو ڈائے بنے گا. لیکن اگر 10 degree رکھ دیا تو وہ phenol بات دے گا. ٹھیک ہے. تو ایک slight change in temperature کی وجہ سے reaction with product جو ہے وہ بالکل ہی الگ product جو ہے وہ ہمیں ملتا واقع دکھائی دے گا. ٹھیک ہے. This was it for آپ آپ کا جو nitrogen compounds کا lecture تھا. ٹھیک ہے. I'm sorry آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اگلے lecture میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تک اپنا اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں کا بہت سارا خیان رکھئے گا. جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا لائک ضرور کیجئے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تا کہ آپ ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں پتہ چل جائے. سب سے پہلے آپ نوڈیفائی ہوں اور اس کے علاوہ آپ ہمارے انسٹرگرام چینل پر بھی ہمیں فالو کریں اور ہمارے فیس بک پیج پر بھی ہمیں فالو کریں اچھا جاتے جاتے ہی ایک پیپر فور تو آج میں کروار رہا ہوں ٹھیک ہے یہ جو میں کروار ہوں یہ ہے پیپر فور ٹھیک ہے پیپر فائیب جو ہے وہ جیسی ہی یہ ختم ہوگا تو پیپر فائیز کے پاس پیپر ہم فورا شروع کر دیں ٹھیک ہے تو پیپر فائیز کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی اور پیپر فور کے بھی یرلی پیپر جو ہیں اس کا سکیجول میں نے اپنے کیمپرو کے انسٹرگرام اکاؤنٹ پہ ہم نے پوسٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے تو آپ کو ہم جو ہیں وہ پیپر فور کے بھی یرلی پیپر اور پیپر فائیز کے بھی یرلی پیپر کروا رہے ہیں کہ آپ نے ٹینشن نہیں لے گی ٹھیک کیو اور اللہ